بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ہم نے آج کینویس کھولنا ہے صرف ہم کرکٹ پر بات نہیں کریں گے صرف ہم ہوکی پر بات نہیں کریں گے صرف ٹینس کا ذکر نہیں ہوگا صرف سکواش کا ذکر نہیں ہوگا پاکستان کے تمام کھیلوں کا پاکستان سپورٹس بورٹ کا پاکستان میں جہاں سے کرکٹ ہاکی فوٹبال اور باقی کھیلوں کی دورییں ہلتی ہیں اس دکھا کا بھی خاص ذکر ہوگا تو ہمیں جو چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ کیسی شخصیت کو ہم بلائیں تو ایک ہما جہاں شخصیت ہیں اسلام آباد سے تشریف لائیں ہیں پاکستان کا ایک نامور صحافی ہیں تقریباً تیس برس ان کو ہو گئے ہیں اس دشتی سیاہی میں جیسے کہا جاتا ہے موسین علی صاحب وہ ایسے ان کے پاس گرہ ہیں کہ وہ ہر کھیل پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو آج ان کے نام آج کا سپورٹس بار اسلام علیکم موسین والیکم اسلام تینکیو ویریمچ آسف کراچی آگئے آپ تو یہاں پر کوئی خاص مشن سے آئے ہیں نہیں کوئی مشن نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ ہیں نا تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی آنے کی بار بار لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شہر کی لازمی چکر لگائیں دل ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے روشنیوں کا شہر ہے سپورٹس سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے اور آبیسلی پولیٹکس بھی سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے کیونکہ اب پولیٹکس اور سپورٹس ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو پولیٹکس کا مرکز تو کچھ اور ہے جو سینٹر ہے جہاں سے آپ آئے ہیں اسلام آباد سے نہیں وہ دوسرے پولیٹکس کا ہے سپورٹس جو ہے وہ لاہور کراچی میں پولیٹکس ہوتی ہے نا ساری لیکن ساری چلیں اس پہ میں ضرور بات کروں گا لیکن کرکٹ سے شروع کرتے ہیں کرکٹ کے انتظامی معاملات سے شروع کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں نیا سسٹم آگیا ہے نئے ایم ڈی آگے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں کرکٹ کمیٹی میٹنگز ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے کون لوگ یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں کیا میٹنگ ہے آپ دیکھیں نا جو ابھی گزشتہ دنوں میں میٹنگ ہوئی ہے جو ایم ڈی صاحب نے فائنلی پاکستان جو وہ آئی گئے ٹک گئے جیسے چیئرمن اور ایم ڈی صاحب کبھی کبھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے پاکستان ہے کیسا ہے جب آپ ڈرائنگ روم میں ہی کریں گے اور جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے میری ایم ڈی صاحب سے کافی ملاقاتیں کافی بات چیت ہوتی تھی تو ہر دفعہ مجھے ایسے ہی لگتا تھا کیونکہ باہر سے آیا ہے بے شک پاکستانی ان کے اندر ہے بیک گراؤنڈ ہے سارا کچھ ہے لیکن کیونکہ انگلینڈ میں اور انگلینڈ میں سب سے زیادہ باہر کے ممالک میں سب سے بڑا جو برائی ہے نا وہ جھوٹ ہے جھوٹ کو سب سے بڑی برائی سمجھی جاتی ہے اور میرا یہ ذاتی خیال تھا ایک تو میں ٹائم دینے کا حد دی ہوں شروع سے میری عادت ہے کہ پہلے ہی دن نہیں حملہ کر دینا چاہیے دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے اور کسی کی سیلری یا کسی کی پوست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ اتنا لنبا آرٹیکل کیوں نے دیا آپ نے ابھی تو وہ آئے ہیں چھے مہینے ہو گئے ہیں ان کی ورلڈ کپ کے بعد شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے تو فیصلے جو پرانے سسٹم نے کیے شہریار خان نے نجم سیٹی نے ان کے فیصلے چل رہے ہیں آسف خان بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نیوز ون میں آپ شروع سے دس سال سے ہیں تو کیوں کہ آپ کو ایک لیگیسی ملی تھی پرانے لوگ ورسے میں ملے تھے تو آپ کو ابھی دو سو سال اور چاہیے ہوں گے کہ اس سے جان چڑھائیں تو آپ کا کیا کمال ہے اگر وہی سبان احمد آپ کے رائٹ میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے پریس کانفرنس وہی حارون رشید آپ کو بتا رہا ہے وہی علی زیا بتا رہا ہے وہی زاکر خان جس کی کتنی انکوائریز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں پڑھی ہوئی ہیں اگر یہ لوگ کرکٹ ٹھیک کریں گے تو پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمیں کہیں اور چلے جانا چاہیے وہاں جا کے بس جانا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک زرخیز اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یہ اول ہوم ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اول ہوم ہے بابوں کو یہاں رکھا جاتا ہے اب نوجوان بابے آگئے ہیں بس تھوڑا سا یہ فرقہ ہے جب تک آپ شو نہیں کریں گے دیکھیں کرکٹنگ سنس میں کہا جاتا ہے let the willow do the talking I want to know that willow when he is going to talk ابھی تک تو چھ مہینے ہو گئے ہیں کوئی talking نہیں آرہی marathon آپ نے ایک session کیا ہے جو گزشتہ دنوں md صاحب نے ایک اجلاس کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ test cricketers بیٹھے ہوں اور میں اس اجلاس کی صدارت کر رہا ہوں مجھے تو یہ میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ جہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہوں اصل میں جہاں سے وہ آئے ہیں انگلیش county system سے وہاں پر بھی تو وہ lead کر رہے تھے اتنے سارے test cricketers بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے انتظام تو وہ اچھا چلا کے آئے نا وہاں دیکھیں انہوں نے بالکل لیسٹر شائر میں بہت اچھا کام کیا ایک جو county ڈوب گئی تھی بینکرپٹ ہو گئی تھی اس کو انہوں نے اوپر اُبھارا لیکن وہ تھا انگلینڈ یہ ہے پاکستان یہاں آکے اگر آپ نے اسی مافیا کے ہاتھ میں اگمال بن جانا تھا تو پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے مافیا آپ ذرا سخت لفظ استعمال کر گئے میں اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کر سکتا ہوں مافیا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے یہ ذرا زیادتی ہوگا کیا زیادتی ہوگا یہ مافیا کا مافیا راکرن بورڈ میں وہ ایک الگ چیز ہے مافیاز ہیں بلکہ پھر آپ کو ہر شعبے میں آنا پڑے گا میں ہر شعبے کے لیے کیا رہا ہوں including the شعبہ you are working for یہاں پر بھی ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے تو ہم میں سے ہی ہیں بلکل ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تظلیم کرنا ہوگا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں گا بجائے اس کے کہ میں اے بی سی ڈی کو کہوں میں اپنے آپ کو پیش کروں گا accountability کے لیے پہلے مجھ میں نکالیں کہ میں نے کون سے benefits لی ہیں میں نے کون سے tours لی ہیں میں نے پاکستان cricket board کے اتنے طویل carrier میں دو سیریز کور کی ہیں اور وہ دو سیریز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ UAE میں مجھے بقیدہ وہاں کے لوگوں نے پاکستانیوں نے بقیدہ مجھے کندوں پر اٹھا لیا تھا کہ جب میں نے شرجہ cricket stadium کے flaws جب دبائی کے اور UAE کے ابودابی stadium کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں اگر انڈینز نہیں سب کچھ سمالنا ہے ننگی تارے ہیں موت کا رکس ہے تو اس پہ مجھے کہا گیا تھا آپ کو deport کر دیں گے جب میں پی ایسل پچھلی تیسری پی ایسل پہ گیا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھے بھیجا ہے تو مجھے پہلے دن ہی سب کا چیئرمن سب کا میسیج صبح آ گیا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے تو میں نے کہا کیا لکھوں پچاس زار لوگ اندر ہیں پچاس زار لوگ باہر ہیں حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے آسید پھان لوگ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم جب یہاں بیٹھیں گے تو لوگوں کی minds کو چینج بھی کر سکتے ہیں ان کو بنا بھی سکتے ہیں ان کو سمار بھی سکتے ہیں انہیں تباہ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ کو کیا لگ جائے کرکٹ کمیٹی میں وسیم اکرم مزباو الحق اتنے بڑے بڑے عروج ممتاز زاکر خان حارو کرکٹ کمیٹی میں نہیں ہے نا زاکر اور بیٹھے تو تھے نا ان کو معاملت ضرور کریں لیکن وسیم اکرم مزباو الحق کی آپ کو صلاحیتوں پر شاک ہے مزباو الحق کی صلاحیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن وسیم اکرم کی تو آپ کو جسٹس قیوم کی رپورٹ بیٹھی بھی ہے پوری پڑھی بھی ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ پہ تو محسن حسن خان نے بھی مان لیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھے ان کو احسان مانی صاحب نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس رپورٹ دیکھیں لولی پاپ آپ کو اور مجھے دے دیں تو ہو سکتا ہے ہم بھی خاموش ہو جائیں لیکن میں خاموش بیان ابھی سنا کہ چھے نہیں چھے سے زیادہ ٹیم عبادی کے حساب سے اب وہ کیا لگتا ہے چھے ہی ٹیمیں تو آپ نے جو انہوں نے دیا ہے فارمیٹ جو پرائم منسٹر ساکتی ٹیبل پہ گل سڑ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک ملک کی عبادی ہے دو سو بیس ملین ایک ملک کی عبادی ہے بیس ملین آپ اس فارمیٹ کو پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں نوڈ they don't have any direction آسف انہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے پاکستان کی ڈیمنشنز بلکل چینجڈ ہیں ابھی اگر یہ چھے والی مان لی جائے it means کہ کم از کم زیادہ نہیں تو تین سو کرکٹرز تو بیروزگار ہو گئے جب آپ کی سولہ ٹیمیں تھی تو چار سو پچاس پلیئر تھے اگر آپ پچیس پچیس پلیئر لگا لے جب آپ کی چھے ٹیمیں ہوں گی تو ڈیر سو پلیئر رہ گے ڈیپارٹمنٹ بند ہو گے اور اس میں بھی پی سی پی نے جو پچھلے دنوں کہہ دیا کہ پلیئر جو ہیں ٹیس پلیئر جو ہیں پاکستان ٹیم کے پلیئر ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلیں گے اگر وہ سارے ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگ سٹرز تھے جو آپ کی گراث روٹ لیول کے جو نرسریاں تھیں ٹیمیسٹک کرکٹ میں ریجن ان کا تو رول بلکل زیرو ہو جائے گا کیونکہ جتنا بڑا پلیئر آتا تھا ریجن نکالتا تھا دیپارٹمنٹ تو نہیں نکالتا تھا دیپارٹمنٹ تو سارے بیروزگار ہو گئے پاکستان میں بیروزگاری کا پہلے ہی مسئلہ تھا ایک سپورٹ تھا جو آپ کو باؤن کر دیتا تھا خیبر سے کراچی تک وہ تھا کرکٹ آپ نے اس میں بھی شب خون مار دیا ہے کہ بچوں کا مستقبل تاریخ کر لیکن ابھی آنے دیں سسٹم کو آنے دیں ایک اور اس پہ جو بات آتی ہے وہ کہ کرکٹ کھیلنے والی آبادی پاکستان کی اتنی نہیں ہے لیکن کرکٹ کھیلنے والی آبادی کم ہے تو اس کے حساب سے سسٹم پھر مناسب ہے آسف صاحب صرف کراچی میں ہی کم اگر زیادہ نہیں نا کیونکہ میں کراچی آتا ہوں میری روٹس ہیں کراچی میں چیلنج کرتا ہوں پانچ سے دس لاکھ بچہ صرف کراچی میں کرکٹ کھیلتا ہوگا لہور میں مسافات میں پنڈی میں کراچی میں اسلام آباد میں کشمیر میں گلگت میں بلتستان میں بلوچستان میں دیکھیں آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے ان میں اساس محرومی ہے نام بھی آپ نے گلیٹیٹرز رکھا ہے ان کے لیے کوئٹا کے لیے کتنے پلیئر کوئٹا سے کھیلتے ہیں تو پھر دیکھیں نا یہ جو ہے جب تک آپ گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھیں میں نہیں کہتا سسٹم آنے نہ لیکن ایک چیز آپ کو پہلی پتا ہے کہ تباہی کی طرف جاری ہے آپ اس کو implement کار گراؤنڈ سے یاد آیا گراؤنڈ ریالیٹیز یا گراؤنڈ پر کوچز ہیں ان کے ساتھ تو پی سی بی نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا آپ کا جو پنڈی سنان آباد ریجن ہے تین کوچز وہاں سے فارغ ہیں ریسنٹ تیمور سبی عذر اور آیاز اکبر آیاز اکبر آیاز اکبر کا سنائے کانٹریکٹ ان کا ختم ہونے والا تھا لیکن تیمور ہیں یا سبی عذر ہیں شکیل شیخ شکیل شیخ اب تو پاور میں نہیں نہیں پاور میں کہتے ہیں جی اس کے اسلامباد ریجن میں تیمور تھا پنڈی ریجن میں دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اب ہی اس نے ماسٹر کوچ کا فلائنگ کلرز میں کیا تھا سبی عذر نے اب اتنی انویسمنٹ پی سی بی کی سبی عذر پہ ہوئی تھی اب اکی پی کے لیے پاکستان کپ جیتا آز انویسمنٹ ہوئی ہے پولٹیکل اپوائنٹ مینٹ تو دیکھیں نا پرائم مینسٹر دو اپوائنٹ کرتا ہے بورڈ آف گورنرز میں تو انہی میں سے ایک چیئرمن لیتے ہیں تو یہ پولٹیکل نہیں اپوائنٹ لیکن یہ آئین پاکستان کا آئی سی 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 آپرورووڈ بھائی بھائی آئی سی 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 آئی سی سی کیوں نہیں آتی انڈیا پاکستان بائی لیتر سی سی میں اتنی پاورفول کمیٹی جو سارے پیسے کے معاملات دیکھے پاکستان میں ہی نہیں چلتی پوری دنیا میں چلتی ہے پرچی سسٹم جسے کہا جاتا یہ تلقات جوتے وہ میرے آپ کے نہیں چلیں گے وہ اس لیول پہ چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نوازنے کی پالیسی دی جاتی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے بہت شکایت ہے محسن صاحب کو دیکھتے ہیں باقی خیلوں میں یہ کیا کہتے ہیں اس بریک کے بات پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے کھیلوں پر اور کرکٹ پر ہم نے کافی محسن بات کر لی سکوش کا اگر روک کریں تو تازہ بات یہ ہے کہ ہم پارٹیسیپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے میرے چاہتے ہیں پشاور میں چاہتے ہیں تو یہ میرا اور آپ کا کسور ہے پاکستان کی نمیانگی کرنے پہ پی 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 ہے نا کہ آپ کے اپنے اندر کمزوری ہے جو ڈر کا فیکٹر ہے نا ہارنے کا پسی دفعہ بھی تو آپ بیسویں پہ آئے تھے فرانس میں میں موجود تھا ورلڈ ٹیم چیمپینشپ پہ جو لاسٹ ایجپ جیتا ہے اور ابھی پھر ایجپ نمبر ون سیڈز ہیں انگلینڈ پھر نمبر ٹو سیڈز ہیں بات یہ ہے کہ میں مانتے ہی نہیں اگزیکٹیو کمیٹی کو اچھا کیا وجہ ہے کہ اگزیکٹیو کمیٹی ایک بنائی ہے جہاں انہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں نون رینکنگ ٹورنمنٹس میں بھیج کے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو پاکستان ورلڈ چیمپین تھا جس نے چالیس سال حکمرانی کی تھی آج یہ حالت ہوگی ہے کہ نون پی ایسے ٹورنمنٹس جونئر قطر میں جارڈن میں غیر جن کو کوئی جانتے ہی نہیں ان جگہوں میں جیت کے آپ بڑا اپنے آپ کو چیمپین سابت کر رہے ہیں اور جو جیت رہے ہیں لڑکے جیسے حمزہ ابھی جیتا ہے غالباً وہ بھی usa میں ٹریننگ کرتا ہے وہ یہاں کرتا ہے ٹریننگ وہ یہی کر رہے ہیں لیکن بات یہ یہ نون رینکنگ ٹورنمنٹس ہیں جب آپ نے میرے خلاف کھیلنا ہے تو ہم میں سے ایک نے گولڈ جیتنا ہے ایک نے سلور جیتنا ہے جب آپ باہر کھیلیں گے ابھی یہ گئے تھے نا ملیشیا پہلے ٹورنمنٹ میں تو ان کا مقابلہ جیسے ہی دوسرا ٹورنمنٹ آیا اب پہلے پہلے دوسرے دوسرے راؤنڈوں میں کارٹر فینلوں میں یہ فارق ہو گئے ابھی ورلڈ ٹیم چیمپ ورلڈ جونئر انڈویجویل چیمپینشپ پہ ملیشیا میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے کہ پہلے راؤنڈ تیسے راؤنڈ اور ایک لڑکا چوتھے راؤن میں فران گیا ہے وہ ابھی 3-0 سے فارق ہے ابھی فرحان محبوب نے جوائن کیا اس ہمیں فون لائن پہ فرحان پاکستان کے نامبر سکواش پلیئر ہیں ٹیم ایشین چیمپین بھی ہیں سابق فرحان اسلام علیکم سلام علیکم فرحان محبوب کیا مسائل ہیں پاکستان کی سکواش کو آپ کے خیال میں کیوں پلیئر اوپر نہیں آرہے ہنڈرڈ کی رینکنگ میں کوئی پلیئر نہیں ہے پاکستان کا ہنڈرڈ کی رینکنگ میں تو رینکنگ میں پلیئر ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے یہ رینکنگ ہمارے لئے بہت فائدرمند ہے دی لیکن میں سکسین میں چھل چکا ہوں ابھی میری رینکنگ 75 فرحان تو یہ میں نہیں کمکتل کیا میری بچ رینکنگ ہے لیکن ہمارا ٹائننٹ اور گیم اس کے قرید زیادہ اچھی ہے اور ہم لوگ اس موید کلے کافی ٹائٹلز جیت کے لائے سکتے ہیں لیکن میرے Worth وقت جب بھی اپنی موید کی قیل ہے تو جب بھی گوا ہے کہ میں عمیشہ وہاں سے اچھی پرپارمنس کے ساتھ آیا ہوں اور اس ٹائٹل لے کر آیا ہوں تو آجکل کی جو مسائل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مطب نہ کہ ہمیں اس طرح سے ریکلز مل رہے ہیں تو پلاس کے اور نہ ہمارے پاس اس طرح کے سپانسر ہیں ہم لوگ خود ہی بہت بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں کوسنلی سپانس لے ہوں لیکن ہمارے پاس نہ یہاں پہ اپنی ریکلز کے ہیں نہ ہمارے پاس پر جوتے ہیں تو میں پر کس سکتے ہیں نہیں تو یہ پھر یہ محسن علی بھی ہمارے ساتھ ہیں نامور جنرلسٹ ہیں سکواش کی تو آثورٹی ہیں محسن تو یہ جوتے ریکٹ یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنا فیڈریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں فیڈریشن کرتی تو ہے تو فران محبوب مجھے بتا دے نا کہ فیڈریشن یہ کہتی ہے کہ یہ سینئر پلیس جو ہیں یہ نہیں ٹریننگ کرنا چاہتے جب بھی ٹریننگ کے لیے یا ٹرائلز کے لیے ہوتے ہیں یہ لوگ سکپ کر جاتے ہیں تو کیا یہ سہی ہے فران فیڈریشن ٹھیک کہتی ہے یہ اصل میں محسن میری صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ دو تین مہینوں سے میں فیڈریشن کے انتر تیننگ کروں ہوں جونئر پلیس نہ یہاں کوئی سینئر پلیر آ رہے ہیں میرے ساتھ کلنے کیلئے تو میں صرف یہاں پہ دیکھو جونئر کی تمہیں اپنے خدمات بھی دے رہا ہوں چلو کہ میں یار ایک سینئر پلیر جونئر پلیر کے ساتھ کل رہا ہوں تو میں اب دیری گیم کون اچھی کرے گا میری گیم کون اچھا پلیر آئے گا جب میرے پرپومیس میری خراب ہوتی ہے تو پھر ایسی لی وین وہ سارے کہتے کہ فران مہبوب ختم ہو گیا فران مہبوب پرپومیس نہیں دے رہا لیکن آنسو سینئر کو اپنی رنفرمنٹ سوچانے چاہیے فران پہلے بھی تو ایسا ہوتا ہوگا جب پاکستان کے دس میں سات لڑکے پاکستان کے تھے نائنٹین نائنٹی سیون تک تو پہلے کیا سسٹم تھا جو اب نہیں ہے دیکھیں آسف بات یہ ہے فران میں آتا ہوں آپ کی طرف میں موسن کا پوائنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف فران بات یہ ہے کہ لازٹ فیفٹین یئرز میں پاکستان نے اس سے شاہد زمان تھا منصور زمان تھا آمیر اطلس خان تھا فران مہبوب تھا یہ وہ پلیئرز تھے جن کو انہوں نے ہر بڑے چیمپئن کو اپنے جونئر دور میں چاہے وہ گوٹیر ہو چاہے وہ رام اشور ہو انہوں نے اس کو ہرایا تھا اس کا مطلب ہے یہ اپنی گیم کو جونئر کے بعد ایک سرٹن لیول پہ حالانکہ یہ ورلڈ نمبر فورٹین تک گئے ہیں منصور ورلڈ نمبر گیارہ تک گیا ہے آمیر اور فران دونوں گئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فران جو ہے یہ کیونکہ لیفٹ اینڈر ہے سکواش پہ میں پچھلے گیارہ سال سے جتنا زیادہ فران زمان یا فران محبوب فران محبوب زمان کی تو بات ہی نہیں ابھی ہو رہی ابھی تو بات ہو رہی ہے فران محبوب کی لیکن غلطی ان کی اپنی بھی ہے پلیئرز کی بھی دیکھیں جب تک آپ آن ڈا کوٹ پرفارم نہیں کریں گے فرس ڈلیور ڈین ڈیزائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سکواش فیڈریشن تو ذمہ دار ہے ہی ہے لیکن پلیئر بھی ہے پاکستان سکواش فیڈریشن نے کبھی نہیں بتایا ٹرائلز کا پروسیس کیا ہوتا ہے کبھی نہیں بتایا کہ کون سے پلیئر آئے کون سے افیشلز گئے پچھلے کئی سالوں سے کوئی کوچ نہیں ہے نیشنل محمد یاسین ایک اسی سال کا بزرگ تھے یار دیکھیں بات یہ دنیا سکواش کہاں چلی گئی ہے اور ہم کہاں کھڑے میں ہیں اس سے چیمپینز آپ ڈیوز کریں گے اب رننگ کو اب رننگ کون کرتا ہے یہ جانگیر جانشیر کا زمانہ نہیں ہے اب تو سکلز آپ کی دیکھی جاتی ہے کوٹ کے اندر اب چار چار پانچ پانچ گھنٹے ٹریننگ کوئی نہیں کر سکتا اب تو آپ کے پلیئر میں ابھی دوزار سترہ میں فرانس میں تھا ورلڈ ٹیم چیمپینشپ میں جو اجیب سارے ورلڈ کے بڑے پلیئرز سارے چیمپینز میرے ساتھ تھے آپ یقین کریں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فران محبوب کو اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا آمیر اطلس کو اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا آپ کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے ناصر اقبال آپ کا نمبر ون تھا ورلڈ نمبر تھرٹی فائیو تھا دوزار سولہ میں گولڈ میڈل اس نے نکالا ساؤت ایشن گیمز میں انڈیا نے انڈیا نے اسے بین کرا دیا کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنا ایک دن پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیف آتا ہے دو دن بعد وہی ٹیسٹ پوزیٹیف آتا ہے نہ اس کی کوئی رپورٹ ہے نہ فیڈریشن نے اس کا کیس لیا کروڑوں روپے کی اس پہ پاکستانیوں کی انویسمنٹ ہوئی ہے کوئی اس کا کیس نہیں لڑا اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا جب تک آپ اپنے ذاتی مفادات سے باہر نہیں نکلیں گے دیکھیں آپ پلیئرز باہر ساتھ بھیجتے ہیں چھے چھے افیشل ساتھ بھیج دیتے ہیں ان کوچز کو بھیج دیتے ہیں جن کا سکواش کا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ آپ کو چیمبین پروڈیوز کر کے دیں گے پھر کون کرے گا میں فرحان کو بس جلدی جلدی آخری فرحان آپ سے بات ہے یہ جواب تو خیر آپ نے نہیں دینا کہ فیڈریشن یہ کام کیوں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی آپ اپنی تیاری کے حوالے سے بتائیں اگر آپ کو آگے موقع ملے تو آپ کچھ کریں گے پاکستان کے لیے آسف بھائی موسیق بھائی بلکل ہندر پرشن صحیح بول رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے وہ بہت پرانے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سکواش کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے جو میسید ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں میں بہت بہت نہیں کرتا لیکن یہاں تک میرا سپورٹ کیا جائے اپنے ملک میں تو میں انشاءاللہ پہلے ہی اپنے ملک کے لیے بیس پرفارمنس دے سکتا ہوں اور یہ میں انشاءاللہ آپ کے شو میں آجی بہت بہت کرتے ہیں کہ مجھے حالی میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا گیا مطبق میں سب سے زیادہ بہن ہو چکا ہوں چکا ہوں چکا ہوں جب میں آواز اپنے ہاتھ کی رہت آئی ہے مجھے فابندی آئی ہے جب میں کسی رائٹ میں بات کیا تو مجھے میری آغاز ہی اس پر نہیں کہی ہے تو آپ ہی آپ بتائیں کہ مطب میں اتنی ٹائٹل جتنی جتنی بات کرتے ہیں اپنی رائٹ پلے نہیں بات پرفارمنس کیسے دوں گا چلے چلے یہ پوائنٹ ہم ضرور یہاں سے لیں گے بہت شکریہ فرحان محبوب and wish you all the best کون ہے کون روکتا ہے اس کو اس سے پہلے بھی لوگ شکایت کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو پاکستان کی ٹیم دے رہا ہوں آج اب بھی دے رہا ہوں آپ کو ٹیم اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان سکواش فیڈریشن کے مجاہد انور صاحب خدا کے لیے پاکستان کی ٹیم کو ضرور بیجیں ضرور بیجیں یہ بہت بڑا بلیک ڈے ہوگا پاکستان کی سکواش کی ہیسٹری میں چار پلیئر جو جائیں دیکھیں ناصر اقبال فران مہبوب آمیر اطلس خان یہ تین ہوگیا فران زمان چار ہوگیا آپ پانچ پلیئر تیب کو بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسرار کو بھی رکھ سکتے ہیں دانش کو بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ٹیم اگر یہ ٹریننگ دو مہینے صحیح کر لیں دسمبر بھی دور یقین کریں یہ بہترین پرفارمنس دے سکتے اتنا سنہیرہ دور جو بچوں میں سے کسی کو چیمپئن تو کیا سہی تران علی وہ چھوٹا بیٹا ان کا کھیلتا ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے دیکھیں جانشیر کی اس طرح involvement نہیں ہے کمر زمان صاحب کا بیٹا ورلڈ نمبر گیارہ تک آیا تھا منصور زمان بیٹوں کی بات نہیں کر رہا میں سر تو بتائیں نا کسی کو جانگیر خان صاحب صندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا دیکھیں parallel bodies چل رہی ہیں نا فیڈریشن جو ہے وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہے سندھ کی اور olympic association جو وہ فیڈریشن کو چاہیئے نیوٹرل ہو جائیں نا پھر پھر پلیئرز بتا دیں جانگیر خان صاحب نے سندھ سے کتنے پلیئر دیں کتنی بچیاں دیں پاکستان کی لڑکیوں کی سکواش تو تباہ برباد ہوگی ختم ہوگی نا حالانکہ منڈیٹری ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ equal rights ہوتے ہیں یا discrimination ہے پاکستان کی لڑکیاں کہیں بھی تو دیتی ہے ان میں فلاوز ہیں اس میں کوئی شک نہیں انتظامی مسائل ہیں جب تک آپ چیمپئن کو کون پروڈیوز کرے گا میں اور آپ تو نہیں کریں گے اس کے لیے کوچ چاہیے جمشید گل خان تھا وہ پاکستان میں بہترین ریزرٹس دے رہا تھا اس کو گھر بیئی دیا کہ جی اس کے سافیوں سے بڑے اچھے تلقہ بھئی اس کے ریزرٹس جب بولیں گے تو میار آپ کیسے بول سکتے ہیں اس کے خلاف میں بول سکتا ہوں آپ بول سکتے ہیں بھئی ریزرٹس بول رہے تھے آپ نے اسے گھر بے دیا پچھلے چار سال پانچ سال سے آپ کوئی نیشنل کوچ نہیں فہیم گھول آیا تھا بیچ میں لیکن رولنگ کانٹریکٹ تھا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا جب تک آپ چیمپئنز کے لیے چیمپئن کوچ نہیں رکھیں گے جب تک وہ بندہ نہیں لائیں گے رائٹ مین فر در رائٹ جو یہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں سکواش کا یہ سکواش ہاکی پر آجائیں ہاکی جس کی چیمپئنشپ دیا آپ نے کراچی میں دیکھی اور نئی ریجیم ہاکی میں بھی آئی آسف باجوہ اس سے پہلے 2014 میں ریزائن کر گئے اب کیا تبدیل کر سکتے ہیں برگیڈیر صاحب کی حد تک مجھ سے پوچھیں انتہائی مخلص آدمی ہے جیب سے پیسے لگاتا ہے خالد سجاد کھوکر اب ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم آتی ہے بد قسمت یہ ہے کہ دعوے تو بہت بڑے کرتے ہیں لیکن گرانڈ ریالٹی زیرو ہے آپ اتنے بڑے نام تھا نور خان ہمارا ہے اس کے نام پہ چیمپنشپ کرا رہے ہیں اور آپ کے سیکٹری بھی ہیں رائٹ مین فور رائٹ جو بات یہ ہے کہ کانگریس کے ووٹ دینے سے گراؤنڈ میں سیچویشن چینج ہو جائے گی وقت دیں جتنا مرضی وقت دیں مجھے کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے آج ستار اٹھارہ نمبر پہ ہم ورلڈ میں چلے گئے وقت دیتے ہے سب اچھا ہو جاتا ہے یہ مین کہ آپ کے اپنے اندر خرابی ہیں یہ فورمر علمپیانز اس کا مطلب ہے کہ خود خرابی کی جڑ ہے جب انہیں سیٹ مل جاتی ہے تو یہ سارا کچھ اچھا ہو جاتا ہے جیسے سیٹ چھنٹی سب کو موقع دیا برگیڈر صاحب نے پچھلے چار سال سے میں دیکھ اسلام باد ہیڈ کوارٹر ہے شباز سینئر تھا برگیڈر صاحب تھے دونوں لوگ اسلام باد کے تھے ہماری تقریبا دیلی نہیں تو ہفتے میں دو تین ملک آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آوکی کو ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آوکی اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ امانداری اور خلوسن نیت سے اگر برگیڈی صاحب کا چہرہ حکومت کو پسند نہیں ہے تو اس طرح کسی اور کو لے جب آپ پیسے نہیں ہوگی آسف آپ کیسے ریزلٹ پروڈیوز کریں بغیار پیسے ہوگے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہاکی کی مجھے اور آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے پوس کی ضرط ہے کی مجھے اور آپ کو جب تک پیسے نہیں دیں گے ہم پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتے مجھے اور آپ کو کوئی عوضہ نہیں چاہیے ہمیں کام کرنے ہم سجیسٹ کرتے ہم ہر شوز میں ہر کولم بتاتے کون سی چیز ہی آج ٹی وی پہ بیٹ کے شور مچ آتے ہیں کل کوئی ریکٹر آکی کا تھا کل کوئی کوچ تھا کل کوئی سیلیکشن کے میٹی میں تھا آج یہ سارے شور مچ مچ تینیس کہاں سے ریوائیو ہوگا اسام اکیل اسام اکیل اسام اکیل اسام اکیل پچھلے 20 سال سے 19 سال سال اکیل نمبر ون اکیل 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 یہی پہ آپ کی تینیس کی تان ٹوٹ جاتی دیویس کپ دیویس کپ ہوتا ورلڈ کپ تینیس کا ورلڈ کپ دنیا کے تمام بڑے پلیئر اپنے ملکوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیویس کپ میں آپ کے پاس دو ہی لوگ ہیں تیسرا آپ کے پاس کون ہے تانگ گا پر ہی ہوتی ہیں جب یہ اترتے ہیں کوٹس میں باقی تو ان سے عام پلیئروں سے نہیں جیتنے ہوتا اکیل سامنے کوئی ٹھیکا اٹھایا دیکھیں نا پچھلے پانچ سال سال سلیم صاحب کوئی ایک پلیئر انہیں بتا دیں کوٹس انہوں نے رینویٹ کر دی جتنا ماشاء اللہ ان کو اللہ تعالی نے دیا جتنے ان کے پولٹیکل تلقات جتنا وہ پیسہ لے کے آتے ہیں ٹینس میں کتنے مہینے ہو گئے ہیں ٹینس کی کوئی اسلام باد میں اکٹیوٹی نہیں ہوئی اب آپ سر پہ کھڑا ہو ہے اور اب بھی آپ اکیل اور اسام کو دیکھ رہے ہیں مقابلے میں انڈین ہیں جو ایٹی پی کھیلتے ہیں جو گرینڈ سلام کھیلتے ہیں اور ادھر آپ ہیں کہ جو سوائے اسام کے اکیل ابھی دو مہینے اسام کے ساتھ کھیل کے آیا تو اکیل کو فیدہ ہو گیا پاکستان کو فیدہ ہو گا لیکن یہ اکیل خان اور اسام اللہ کب تک پاکستان کا پرچم سر بلند رہے ہیں یہاں پر بھی فیڈریشن کا قصور ہے بلکل قصور ہے بے شک جونیر ہو رہے ہیں آئی ٹی پی کے بینظیر بھٹو کا بھی انٹرنیشن ہو ہے کچھ اور بھی ہو ہیں لیکن پلیئرز نہیں پروڈیوز کرتا ہے کوئی بڑا کوچ لائیں بڑا کوچ لائیں گے وہ آپ کے پلیئرز کو سکھائے گا بتائے گا اور سب سے زیادہ یہ پیسوں مالا کام کرتے بند اوپن کریں فری کر دیں گھر گھر سکول سکول میں ٹینس کا پروگرام شروع کر رہے ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں سیکھڑوں بچے آجیں ٹینس کھلنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چیزیں ٹھیک کرنا اکیل کتنے سال سے رو رہا کہ مجھے اکیڈمی بنانے کے لیے جگہ دے دیں کراچی میں اسلامباد میں پاکستان کو چیمپئنز دینا چاہتا ہوں کیا تکلیف ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے اس کو جگہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے ساری زندگی پاکستان کو دی ہے ساری زندگی اس کی ٹینس کی پچیس سال پاکستان میں گزرے وہ کہیں بھی جا کے ٹینس کھیل سکتا تھا کہیں بھی جا کے کوچنگ کر دنیا کی مال دولت کٹھا کر سکتا تھا اگر وہ پاکستان میں ہے تو اس کی قدر کریں اس کی عزت کریں اس کو مقام دیں جو ہماری بدقسمت ہی ہے چلیں پروگرام کو ختم کریں کچھ کے قریب فیدریشن ہیں ان سب کو دیکھیں آسف جب سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا آئی ہے وہ میرا خیال ہے ہفتے میں چار سے پانچ دن سپورٹ بورڈ میں بیٹھتی ہیں خود سرپرائز وزیٹ اب اگر آپ سپورٹ بورڈ انشاءاللہ پائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رینویشن ورک ہو رہا کام ہو رہا سب کچھ لیکن سپورٹ بورڈ کے اندر جو نکم میں ایک تو پوری آرمی آف ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل جن کا کام ہے صرف فیلے دبا لینا جن کا کوئی کام نہیں صرف وہ بیٹھ کے وہاں پہ سازشیں کرتے ہیں صرف کام آر وقت وہاں نظر آئے گا آپ کو کبھی ان سے شکیت نہیں ملے گی کسی پلیئر سے پوچھ لیں آپ کو وہاں فسیلٹی میڈم نے آکے وہاں پہ دیکھیں واقع کیا ہے ڈی جو بے شک ایکٹنگ ہے عریف ابراہین لیکن کام کر رہا ہے بیٹھتا ہے لیکن جو اس کے سجے اور خبے یعنی جو رائٹ اور لیفٹ ہیں یہ صرف نکمے لوگ ہیں صرف اپنی کرسکتے ہیں لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لئے پروگرام ختم کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے عمران خان صاحب نے احسان مانی صاحب کو تاس فورس کا سربراہ بنا ہے جو کبھی اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں ہوتے ہی نہیں جو کرکٹ نہیں کر سکتے وہ سپورٹ بورڈ اور باقی کھیل دیکھیں یہاں پہ ضرورت تھی اس انسان کی اس بندے کی جسے پاکستان کی جیوگرائی کھیلوں کی ساری پتہ ہوتا جسے پتہ ہوتا کون کون سا کھیل پاکستان میں میں آپ کو چیلنج کرتا سان مانی کو کرکٹ کے لابہ ہاکی کے کپتان کا نام نہیں پتہ ہوگا ہاکی فیڈریشن اسے سپورٹ بورڈ کا نہیں پتہ ہوگا میں آپ کو چیلنج کر کھنگ سے بھی پیسل میں تھا اور اس کو بیچارے کو انفرچنیٹ لی کیونکہ اس کی کوئی پچی نہیں تھی علی عمران کی بات کر رہا ہوں آپ کا future ہے عبد الرزاق آپ کو اتنا شدید ضرورت تھا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں شوہ پہ بیٹھ کے جس چیک ام اوپننگ بیٹس میں یعنی کہ دیکھنا اس کو جب آپ بڑا میچ کھلائیں گے میچ چار روزا تو کیا کرے گا وہ اپنا رہا اس کو آپ ساتھویں نمبر پر کھلائیں گے تو وہ نہیں کرے گا یہ سیاست جو ریجن میں ہوتی ہے 9 گھنٹے وہ اس موسم میں ٹرین کرتا 9 گھنٹے میرا چیلنج ہے کوئی کرکٹر نہیں کرتا ہوگا چلیں ٹھیک ہے یہ بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں موسین علی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کی پی سی بی کے معاملات ہو ہوکی ہو سکواش ہو ٹین پاکستان سپورٹس بورڈ ہو پاکستان کی جو IPC منسٹری ہے جس کے اندر یہ سپورٹنگ جو سارا معاملہ ہے وہ آتا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے وہ بہتر ہوں گے اسی امید کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت مرحب